دوستو پچھلے دنوں پشت و موسیقی کی عظیم فنکار اور مشہور و معروب گلوکارہ محجبین قزل باش صاحبہ طویل علالت کے بعد انتہائی خاموشی اور گم نائمی میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اس سے پہلے پشتون بن کروز بھی سرہدیت اللہ، معشوق سلطان، گلنار بیگم اور کشور سلطان جیسے عظیم فنکار اور گلوکار بھی اس گم نائمی اور حسرت میں حکومت وقت اور پشتون قوم کی راہ دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے دوستو اگر یہ لوگ امریکہ، انڈیا یا برطانیہ میں اپنے فن اور کلچر کی اتنی خدمت کرنے کے بعد مر گئے ہوتے تو آج مادہ انتصاد اجائبگر میں ان کے مجسمیں لگائے گئے ہوتے اور ان کے نام پر سل کے پارک، مقبر اور انورسٹیہ بنائی گئی ہوتی اور ان کی زندگی میں ان کے علاج کیلئے کروڑوں روپے جمع کیے گئے ہوتے لیکن افسوس ہم مرنے کے بعد اپنے فنکاروں کے مزاروں سے بھی نواقع ہوتے ہیں دوستو مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ پشتون کے نارے لگانے والے لر اور برب یو افغان کہنے والے پشتونوں کے حقوق کے نام پر مظاہرے ترکے اپنی پوجہ اور دیاستی ادارہ کو گالیا نکالنے والے اس وقت غائب ہو جاتے ہیں جب ایسا ہی ایک عظیم پنکار غربت اور اسوائی کی موت مر رہا ہوتا ہے کیا ماجبین قزل باش پشتون نہیں تھی کیا ریت اللہ انگریز تا کیا ماشق سلطان پشتون نہیں تھی کیا گل ناربیگا ممریکی تھی پشتون کے نام پر انتشار پیلانے والے اشتیال انگیز نغمے اور غزلے لکنے والے اور پشتون کے نام پر اپنے ہی قوم اور ملک کے پاو پر گلہاری مارنے والے ان لوگوں کو پاکستان کے یہ عظیم پشتون منرمن کیوں نہیں نظر آتے بلکہ ان معصوم پنکاروں کے جنازے میں شرکت کرنے کیلئے بے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کرن خان، حارن بچا اور دوسرے سینکڑوں پنکار اور شاعر جو کہ پشتون کے نام پر نارے لگاتے ہیں اور لر اور بر یوب غان کے نارے لگاتے ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے ریت اللہ ماجبین قزل باش ماشق سلطان گل ناربیگم یا کسی دوسرے پنکار کے جنازے میں شرکت بھی کی ہو ان کی مدد یا علاج کے لیے سہولیت محیع کرنا تو دور کی بات ہے وہ ایسا پمریکہ اور ڈیوار ریڈیو سے روزانہ پشتونوں کے نام پر انتشار پیلانے والوں میں کون ایسا پشتون ہے جس نے ان سے سکتے اور غربت اور گمنامی کے پنجوں میں جکڑے پشتون فنکاروں کی خبرگیری کی ہو یا ان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہو صرف فاروق فراق صاحب ہی وہ دلیر اور بائزد پشتون ہے جس نے نہ صرف حقیقی معنوں میں پشتونوں کی خدمت کی بلکہ ان کی زندگی تکالیف گمنامی اور خبرگیری کے لیے پوری منداری سے کوششیں کی ماجبین قزلباش پاکستان اور پشتون قوم کی ایک ہونہار بسلاحیت اور قابل قدر بیٹی تھی اس نے ہزاروں کی تعداد میں پشتو اردو اور فارسی گانے اور غزلے گائی فارسی گانوں اور کلام کو اس سے بہتر آج تک کوئی دوسرا پشتون گلوکار نہیں گا سکا اس نے کمال کے ملی نغمے گائے اور سینکلوں فلموں میں پلے بیک دیا وہ پشتون قوم میں اتنی ہی مقبول تھی جتنی کہ گلنار بیگم کشور سلطان ماشق سلطان اور نبیتا خان اگر گلنار بیگم یاسمن خان اور سریعہ خان کی آواز تھی تو ماجبین قزلباش مصرط شاہین سنیتا خان اور بابرہ راج کی آواز تھی وہ بلا شبہ ایک عظیم گلوکارہ بسلاحیت فنکارہ ففاشعار بیوی اور بہادر ما تھی جس نے بری جوانی میں اپنے شوہر کی موت کے بعد اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور ایک بات کی طرح ان کی پرورش کی دوستو لانت ہے ان لوگوں پر جو کہ پشتون کے نام پر اپنی جیب گرم رکھتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں انتشار پیلاتے ہیں اور حبتے میں تین اور چار چار ملکوں کے دورے کرتے ہیں اور جب ایسا ہی ایک پشتون پنکار مر رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہوتا یہ ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے موں پر ایک تپڑ ہے اور یہ مقافات عمل ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں بوڑا ہونا ہے